جیسا کہ آپ جانتے ہیں کہ ترکی میں آئے بھکمپ نے بہانت تباہی مچائی جس سے ترکی کو جان اور مال کی کافی ہانی پہنچی اس دکھ کی گھڑی میں بھارت نے دوستی کا فرج نبایا اور اپنے دوست کی مدد کے لیے بھارت سے NDRF کی ٹیم ترکی بھیجی NDRF نے راحت اور بچاوکارے کے دوران تیس ہزار لوگوں کو ملبے سے باہر نکالا بھارتی سینہ اور NDRF کی ٹیم نے ترکی کے لوگوں کو بچانے کے لیے اپنی جان لگا دی اب دیرے دیرے NDRF ٹیم دیس واپس لوٹ رہی ہے اس کے دوران اوپریسن دوست کے تحت ترکی گئی NDRF کی آٹھویں بٹالین دس دن بعد بھارت لوٹ آئی ہے لیکن دیس لوٹتے وقت ایسی گھٹنا ہوئی کی جس نے پوری دنیا کو باوک کر دیا بھارتے جوان اور NDRF کی ٹیم جب ترکی سے بھارت لوٹ رہے تھے تو ترکی کے ادانہ ائرپورٹ کے سٹاپ نے تالیہ بجا کر NDRF کے جوانوں کو دھنیواد کہہ کر ودائی دی پورا ائرپورٹ تالیوں کی آوات سے گھنج اٹھا یہ تصویریں ہیں جو بھارت کا سرگرو سے اونچا کرتی ہے NDRF کے ان جوانوں نے ترکی میں 18-18 گھنٹے کام کیا ملبے میں دبے ہوئے لوگوں کو بچانے میں اپنی جانداؤں پر لگا دی اسی کا نتیجہ ہے کہ ترکی آج سمان میں کھڑے ہو کر ان NDRF کے جوانوں کو ودا کر رہا ہے NDRF کی ٹیم نے ادانہ ائرپورٹ سے بھارتے وائیو سینہ کے سپیشل ویمان سے پڑان بھری اور اس کے بعد NDRF کی ٹیم گازے باد کے ہنڈن ائر بیس پر پہنچ چکی ہے ہنڈن ائر بیس پر بھی NDRF جوانوں کا جوردست سواگت ہوا NDRF ٹیم نے ترکی میں نور دا گھتائے اور گجیان ٹیپ میں مورچہ سمالا تھا ان علاقوں میں بھکم سے سب سے زیادہ تباہی ہوئی تھی بھارت نے انہی علاقوں میں اسپطال بھی بنوائے تھے جہاں بھکم میں گھایا لوگوں کا علاج کیا جا رہا تھا بھکم کے بعد 24 گھنٹے کے اندر ہی بھارت نے ترکی میں مدد پہنچانی شروع کر دی تھی بھارت نے مدد کا ہاتھ بڑھا کر مسکل سمیہ میں ایک دوست کا فرج نبایا اسی کا نتیجہ ہے کہ آج ترکی کے لوگ بھارتے جوانوں کے سمان میں تالیہ بجا رہے ہیں آپریشن دوست کے دوران انڈی آر ایف ٹیم کا کیسا انوبہب رہا یہ انہوں نے خود بتایا انڈی آر ایف ٹیم نے بتایا کہ وہاں پر بھکم سے کافی نقصان ہوا ہے اور کافی کٹھن حالات ہے ٹیم نے کہا کہ جیسا ترکی میں ہوا ایسا بھگوان کرے کہیں بھی نہ ہو کیونکہ وہاں بہت کٹھن پرستی تھی بھارتے جوان اور انڈی آر ایف ٹیم کی سبھی دیسوں میں پرسنسہ کی جا رہی ہے ہماری اس ویڈیو میں بس اتنا ہی ہمارے چینل کی لیٹسٹ اپ ڈیٹ جاننے کے لیے ہمارے چینل کو لائک کریں سبسکرائب کریں اور بیل آئیکن کو دبانا نہ بھولیں جس سے آپ کو ہماری آنے والی ویڈیو کی ساری نوٹیفکیشن ملتی رہے